موسیقی ہیلو ویلکم ٹو کرپ پوائنٹ اوویرنس چینل تقریباً ایک دن بعد پاکستان میں الیکشن ہونے والا ہے اور آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بلوکچین کے ایک یوز کیس کے بارے میں جس کا تولک ووٹنگ سسٹم سے ہے بلوکچین کے اوپر آپ آپ ووٹنگ سسٹم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نیشنل الیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں بلوکچین کو یوز کرتے ہوئے اگر ووٹنگ سسٹم بنایا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کرپٹو گرافیکلی سکیور ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی بندہ اس پہ ایک سے زیادہ ووٹ نہیں ڈال سکتا ایک بندہ صرف ایک ہی ووٹ کاسٹ کر سکے گا اور کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا نمبر دو یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہوگا مطلب یہ کہ آپ کو کسی سینٹرل آرگینائزیشن جیسا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جب آپ کو کسی سینٹرل آرگینائزیشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سینٹرل آرگینائزیشن فراڈ نہیں کر سکتی کسی قسم کی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی کوئی منیپولیشن نہیں کر سکتی اور نمبر تین اس کا بینیفٹ جی ہے کہ یہ سسٹم پبلیکلی اویلیبل ہوگا مطلب یہ کہ جو بلوکچین ہوتی ہے یہ ایک پبلک ڈیٹا بیس ہے ایک پبلک لیجر ہے کوئی بھی بندہ میں یا آپ بلوکچین میں جا کے سب کچھ ریڈ کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ووٹ پرے ہیں کس بندے کو ووٹ پرے ہیں ہمیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے الیکشن کا ریزرٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم کمپیوٹر پر کوئی بھی بندہ پورے پاکستان میں پورے دنیا میں ریزرٹ چیک کر سکتا ہے تو یہ جو تین فائدے ہیں کرپٹو گرافیکل سیکیورٹی ڈی سینٹرلائزیشن اور تیسرا کے پبلک ایسیس یہ تین اتنے بڑے فائدے ہیں کہ اس کی بیس پہ جب الیکشن ہوگا تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا کوئی کسی پہ دہانگی کا الزام نہیں لگائے گا اب ایک دن میں تو یہ بلوکچین کی اوپر ووٹنگ سسٹم ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ لوگ آئی ٹی پروفیشنل ہیں اگر آپ لوگ ڈیویلپرز ہیں تو میں آپ کو یہ بزنس آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ بلوکچین کو یوز کر کے کوئی اس کے اوپر ووٹنگ سسٹم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں نیشنل الیکشن کے طور پر یا کسی بھی قسم کے الیکشن کے طور پر اور بلوکچین کے اوپر آرریڈی ووٹنگ ہو رہی ہے نیشنل لیول پر نہیں لیکن مختلف کمپنیاں اس کو یوز کرتی ہیں مختلف قسم کی ووٹنگ سسٹم کے طور پر اب میں اپنے پیارے پاکستانیوں سے الیکشن کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ہم پاکستانی بری عجیب و غریب قسم کی قوم ہیں میں سب کے بارے میں نہیں کہتا لیکن زیادہ تر پاکستانیوں کو میں دو کیٹیگورائزیشن میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو الیکشن کے دنوں میں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے آرام کرنا ہے وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے بلکہ وہ آرام کو سکون کو پریفر کرتے ہیں بلکہ میں تو ان پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں جو پچھلے تیس سالوں سے آرام کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کا آرام کب ختم ہوگا اگر آپ نے اتنا ہی آرام کرنا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں الیکشنوں کے سلسلے میں ہوتا آیا رہا ہے الیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ہوتا ہے اگر آپ آرام کریں گے تو اس کا آپ کو وہی پھل ملے گا جو ماضی میں ملا اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو الیکشن کے دنوں میں ووٹ تو ڈالتے ہیں وہ ووٹ تو کاسٹ کرتے ہیں لیکن کن کو کاسٹ کرتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اپنے بہن بائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ماں باپ کو اپنی ذات برادری کو یا ان لوگوں کو بلکہ ان بدماشوں کو جنہوں نے ان کے نجائز کام کیے ہو وہ ان لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں جو ان کے بھی نجائز کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ کا الیکشن سے کیا کام بھئی جب آپ ووٹ ہی ان لوگوں کو ڈالتے ہیں اگر آپ لوگ ووٹ ایسے ہی لوگوں کو ڈالتے ہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے جو پچھلے پچاس سالوں سے ہو رہا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد جب الیکشن میں لوگ ون کرتے ہیں وہ لوگ ون کرتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے ووڈ ڈالا تو آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں ایک دو دن مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد چار پانچ سال تک روتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں بجلی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں مہنگائی ہوگی کبھی کہتے ہیں کیا ہوگیا یہ وہی کچھ ہوا ہے جو کچھ آپ نے بھویا ہے جو کچھ آپ بھویں گے وہی کاٹیں گے آپ نے جس طرح آپ نے ووڈ کا استعمال کیا ہے اس کا وہی result آئے گا اور ہمارے ملک کے جو غریب لوگ ہیں وہ تو اور ہی زیادہ ظالم ہیں غریب غریب کو ووٹ نہیں ڈالتا بھئی جو غریب لوگ ہے اس کے مسائل کو کون جانتا ہے اس کے مسائل کو ایک غریب پرسن ہی جانے گا اگر غریب بندہ اپنے غریب بندے کو ووڈ نہیں ڈالے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کو ووڈ ڈال رہا ہے وہ بدماشوں کو ووڈ ڈال رہا ہے وہ امیر لوگوں کو ووڈ ڈال رہا ہے اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کیا پتا کہ غریب لوگوں کے کیا مسائل ہیں تو برائی مہربانی جب آپ ووڈ ڈالتے ہیں تو اقل سے ووڈ ڈالیں دیکھ سمجھ کے ووڈ ڈالیں اس بات پہ ووڈ نہ ڈالیں کہ آپ کا وہ بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا ماں ہے یا آپ کی باپ ہے یا آپ کا رشتے دار ہے اس بات پہ ووڈ ڈالیں کہ کیا وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے کے نہیں ہے اس بات پہ ووڈ نہ ڈالیں کہ اس نے آپ کا نجائز کام کیا ہے کہ نہیں کیا اس بات پہ ووڈ نہ ڈالیں کہ اس نے آپ کا نجائز کام کیا ہے اس بات پہ ووڈ ڈالیں کہ اس نے آپ کا نجائز کام نہیں کیا تو پھر پاکستان میں واقعی چینج آئے گی ابھی اگر میں پاکستان کو دیکھوں تو مجھے تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے بھی انہی لوگوں کو ٹکٹیں دینا شروع کی ہیں جو کہ پرانے سیاستدان ہے ٹرڈیشنل سیاستدان لیکن اگر عمران خان نے ایسا کیا ہے تو کس لیے کیا ہے آپ لوگوں کی ہی وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ لوگ ذات برادری کو ووٹ دیتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے آپ کا نجائز کام کیا ہو اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے اس میں میرا اور آپ کا قصور ہے تو پلیز جب آپ ووٹ ڈالیں تو یہ سوچ کے ووٹ ڈالیں کہ آپ پاکستان کو ووٹ ڈال رہے ہیں اگر آپ ووٹ صحیح ڈالیں گے تو پاکستان سپر پاور بن جائے گا اور اگر آپ ووٹ اسی طرح ڈالتے رہے جس طرح آپ نے پچھلے سار سالوں میں ڈالا ہے تو ما شاء اللہ اس کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے مجھے نہیں پتا کہ اس بار کون الیکشن جیتے گا اگر عمران خان الیکشن جیتا ہے اور اس کے پاس حکومت آتی ہے اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو چار سال بعد آپ اس کو بھی ووٹ مت دے کسی اور نئے بندے کو لائیں لیکن جن لوگوں کو آپ نے آرڑی دیکھ لیا ہے جن لوگوں کو آپ نے بار بار ووٹ دیئے ہیں اور آرڑی بہت دفعہ دیکھا ہے ان لوگوں کو آپ بار بار کیوں ووٹ دیتے ہیں تو بس میں تو یہی کہوں گا میرا خیالہ میں نے بہت کچھ کہا دیا ہے تو نیکس ٹائم کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی